ایک آدمی جو برمودہ ٹرائنگل میں بنے توفان میں فز جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بونوں کی دنیا میں جا چکا ہوتا ہے جہاں سبھی لوگ بس پانچ انچ کے ہوتے ہیں اب کہانی کی شروعات میں ہمیں گولیور نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو نیو یارک کی ایک نیوز پیپر کمپنی میں کام کرتا ہے وہ اپنی جاپ سے خوش نہیں ہوتا اور پوری طرح سے ڈپریس رہتا ہے لیکن یہاں پر ایک ڈارسی نام کی لڑکی کام کرتی ہے اب وہ ڈارسی کے کیبن میں جاتا ہے جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہاں سے ایک فارم اٹھاتا ہے جو کہ ٹریولنگ کا ہوتا ہے ڈارسی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں ٹریولنگ میں انٹرسٹ ہے اس پر گولیور جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ میں کافی کنٹریز میں ٹریول کر چکا ہوں اس بات سے وہ امپریس ہو جاتی ہے اور وہ اب گولیور کو کہتی ہے کہ تم ٹریولنگ کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ کر آنا لیکن وہ بلکل بلینک ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کہیں گیا ہی نہیں تھا اور پھر وہ دوسروں کے آرٹیکل دیکھ کر ایک ریپورٹ بناتا ہے اور پھر ڈارسی کو دکھاتا ہے جو کہ اس آرٹیکل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں برمودہ ٹریانگل پہ ایک ریپورٹ لکھنی چاہیے جس کے لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا اور پھر گولیور بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب اگلے دن وہ برمودہ پہنچ جاتا ہے اور ایک شپ رینڈ پہ لے کر برمودہ ٹریانگل کے لیے نکل جاتا ہے وہ کافی سپیڈ سے آگے بڑھا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی شپ ایک سمندری طوفان میں پھل جاتی ہے اب جب گولیور کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کنارے پہ بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سارے چھوٹے لوگ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بونوں کی دنیا میں آگیا تھا گولیور کو پھر سے گرا دیتے ہیں اور اپنے کینگ کے پاس لے جاتے ہیں اسے کینگ کے سامنے باندھ کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کینگڈم کا نام ہے لیلی پوت اور اب یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائنٹ ہے جو کہ سب کے لیے خطرہ ہے گولیور سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے کوئی جائنٹ نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور اسے ایک گفہ میں قید کر دیا جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی ایک قیدی ہوتا ہے جس کا نام ہوریشیو ہے اور یہ لیلی پوت کا ہی سٹریزن ہے گولیور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں قید کیوں کیا گیا تو ہوریشیو بتاتا ہے کہ میں پرنسس سے بہت پیار کرتا ہوں پر یہاں کا جو جنرل ہے وہ پرنسس کا منگیتر ہے اور اسی جلن کی وجہ سے اس نے مجھے یہاں قید کر دیا اب یہی جنرل بھی آ جاتا ہے پھر گولیور کو قیدی بنا کر اس سے کھیتی کروائی جاتی ہے اور تبھی لیلی پوت میں دوسرے کنگڈم والے لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور پیلس میں آگ لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہی پرنسس کو بھی کیڈنیپ کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں گولیور آ جاتا ہے اور پرنسس کو بچا لیتا ہے اور جہاں آگ لگی تھی وہاں سسو کر کے اسے بجا دیتا ہے اب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو کنگ بھی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے گولیور جو اب لیلی پوت کا ہیرو بن گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں انویٹیشن ایکسپٹ کروں گا جب آپ حریشو کو بھی ازاد کروگے تو کنگ اس کی بات مان جاتے ہیں اور حریشو کو بھی ازاد کر دیا جاتا ہے جس سے جنرل جلنے لگتا ہے پھر رات کو گولیور دعوت میں جاتا ہے جہاں کنگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو تو گولیور کہتا ہے کہ نیو یورک سے پر سب اسے نیو یورک کا پریزیڈنٹ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نیو یورک کا پریزیڈنٹ ہی ہوں اب کنگ گولیور سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنواتا ہے جہاں پر وہ ایج سے رہ رہا ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری کھوئی ہوئی بورٹ بھی ڈھونڈ لیں گے اب یہاں ہریشو اور گولیور کی اچھی دوستی ہو چکی ہوتی ہے اور گولیور ہریشو کو ٹپس دینے لگتا ہے کہ وہ پرنسس کو کیسے امپریز کرے جبکہ وہ خود کبھی ڈارسی کو امپریز نہیں کر پایا ہوتا اب ہریشو پورے یقین کے ساتھ گولیور کی بتائی ہوئی ٹپس فالو کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے اس پر پورا یقین ہوتا ہے جبکہ وہ ٹپس بیکار ہوتی ہیں لیکن پرنسس پھر بھی امپریز ہونے لگتی ہیں پھر جنرل کو دکھایا جاتا ہے جو گولیور کی بورٹ ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ وہ اسے جل سے جل یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا اب گولیور اپنا سامان دیکھتا ہے اور اس میں سے اپنا فون نکال کا ڈارسی کا وائس نوٹ سنتا ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں آیا اب اسے کام کرنا پڑے گا اور وہ بھی برمودہ ٹرائنگل کے لیے نکل گئی ہے پھر اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ لیلے بٹ پہ دشمن کی انڈم حملہ کرنے آ جاتا ہے جس طرح گولیور اپنے گھر پہ ہوتا ہے اور تب ہی ہوریشو آتا ہے اور کہتا ہے کہ کنگ نے تمہیں یہاں کا جنرل بنا دیا ہے اور پھر کنگ بھی اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اب دوسری طرف دشمن کی انڈم کی بہت ساری شپس ہوتی ہیں گولیور ان سے بات کرنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن وہ گولیور کی بات نہیں مانتے اور اپنی توپوں سے اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کی توپ کے گولے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ گولیور کو ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ الٹا باؤنس بیک ہو کر انہی پہ آ جاتے ہیں اور وہ سب ہی شپس کی رسیاں پکڑ کر سب کو دور لے جاتا ہے اور پھر سے وہ ایک بار لیلی پوت کو بچا لیتا ہے اور ان کا ہیرو بن جاتا ہے جس سے جنرل کو اب گسا آنے لگتا ہے کیونکہ سب ہی اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی گولیور کو پہلے سے بھی زیادہ عیش اور آرام دیے جاتے ہیں اور پھر پرنسز بھی جنرل سے اپنی منگنی توڑ دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ وہ ہریشیو کو پسند کرتی ہے جنرل یہ سن کر اب سب سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور دشمن کینڈم سے مل جاتا ہے اور انہیں گولیور کی ایک میگزین دے دیتا ہے جس میں روبارٹ بنانے کی بلوپرنٹس ہوتے ہیں اب روبارٹ بنانے کے بعد وہ پھر سے لیلی پوت پہ حملہ کر دیتے ہیں اور روبارٹ خود جنرل آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور گولیور کو کافی مارتا ہے اور پھر وہ لیلی پوت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر وہ جنرل گولیور کو اٹھا کر اس سے اس کا پورا سچ کہنے کو کہتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ وہ نیو یورک کا پریزیڈنٹ نہیں بلکہ ایک نیوز پیپر کمپنی میں کام کرتا ہے پھر اس کے بعد جنرل گولیور کو باندھ کر سمندر میں ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں پر کوئی بھی جانے کی حمد نہیں کرتا اب گولیور کنارے پہ اٹھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ وہ گھر آ گیا لیکن تب ہی ایک بہت بڑا گلاس جار اس کے اوپر آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اب گولیور کو دکھاتے ہیں جسے لڑکیوں کا ڈریپس پہنا دیا ہے اور جب وہ گھر سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ابھی صرف ایک ڈال ہاؤس میں ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی بچی ہوتی ہے یعنی کہ وہ اب بونوں کی دنیا سے جائنٹس کی دنیا میں آ گیا تھا جہاں وہ خود ایک چھوٹا بونہ ہے اب ہریشو بھی گولیور کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ڈارسی بھی اب لیلیپس پہنچ گئی ہے لیکن جرنل نے اسے بھی پکڑ کر قیت کر دیا ہے اور ساتھ ہی کنگ کو بھی اور کہتا ہے کہ تم ہی اب انہیں بچا سکتے ہو پھر موقع دیکھ کر گولیور ہریشو کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر سے لیلیپس پہنچ جاتا ہے لیکن پھر سے اس کے سامنے جرنل آ جاتا ہے اسی بڑے روبارڈ میں اب دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن وہ روبارڈ گولیور سے کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ اسے الیکٹرک شاکس مار رہا ہوتا ہے وہ گولیور پہ کافی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہریشو اس روبارڈ میں گس کر کچھ وائرز نکال دیتا ہے جس وجہ سے اب اس کے کچھ فنکشنز کام نہیں کرتے اور پھر اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گولیور اسے مارنے لگتا ہے اور فائنلی اسے توڑ دیتا ہے اور لیلیپوٹ کو پھر سے آزاد کروا کر وہ ان کا ہیرو بن جاتا ہے اور اب کنگ بھی ہریشو اور پرنسس کی شادی پر مان جاتے ہیں کیونکہ ہریشو نے بھی اس سب میں بہت مدد کی تھی لیکن تب ہی یہاں جرنل آ جاتا ہے اور پرنسس کو پکڑ لیتا ہے لیکن پھر پرنسس بھی اسے خود ہی سمال لیتی ہے وہیں اب گولیور بھی ڈارسی سے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور پھر یہ سبھی مل کر خوشی میں ڈانس کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ دونوں شپ میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اب گولیور جس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایک ٹریولر ہے اب وہ سچ میں ایک ٹریولر بن چکا تھا اور ایک اچھا رائٹر بھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا